مجھے بہت زیادہ انتظار تھا کہ ابھی موقع آئے گا تو میں فیدہ حسین سے کوکنگ کروا ہوں چلیں ٹھیک ہے یہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں مجھے تھا ملے رنوالی اندھے پکے نے پورا آنکھیں تچھڑے یہاں دیا گنا بھلے تچھڑے یہاں دیا گنا بھلے میں آپ سے ایک روپیسٹ کرنا چاہوں گا ہماری یہی روپیسٹیں ہم آپ کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ نے ہماری ویڈیو کو جب بھی اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ فوراں سے لائک کر دیتے ہیں اور کومیٹس کر دیتے ہیں تو آپ پیار تو ہمیں بہت کرتے ہیں ہمیں یہ بتا ہے لیکن پلیس ہمیں اگر پوری ویڈیو نہیں دیکھ پاتے تو آدھی ویڈیو دیکھ کر پھر اس کے بعد کومیٹس اور لائک کیا کریں تو پلیس میں آپ کو ربیسٹ کرتا ہوں شکریہ آپ بھی بہت مہربانی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب خیر کریہ سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی خیر کریہ سے ہیں ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں اور رستے مسکراتے ہیں اسی نیک دعا کے ساتھ آج کا بھلوکہ کرتے ہیں آگاز تو آج بہت خوشی کا دن ہے الحمدللہ سب مسلمانوں کے لئے آج چودہ آگست ہے سب کو میری طرف سے بہن بھائی بزرگ سب کو پورے پاکستان جو پاکستان سے باہر ہیں سب کو چودہ آگست مبارک تو اس کے بعد ایک اور خوشی بھی ساتھ ساتھ ہے کیوں وہ سمجھ رہے ہوں گے کون سی خوشی ہے کہ بینہ وقت ضائع کیے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ میں ایک دو دن پہلے میں نے ویڈیو میں لائف میں ہمیں کوئی چیلنج تو جیت چکا تھا لیکن میں نے بیگم صاحب کو یہ بولا تھا چلے کوئی بات نہیں میں اسی خوشی میں اور چودہ آگست اور اس خوشی میں جیتنے کی خوشی میں آپ کو جو نا ریسپیس بنا کے کلاتا ہوں تو بیگم صاحب کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے جو نا آپ کا چیلنج قبول ہے تو آپ جو بھی کہتے ہیں تو میں بنانے کے لیے تیار ہوں بالکل بیگم جی بھی ساتھ میں آ چکیے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج بھئی آپ بتاؤ جو بھی اسلام علیکم سب سے پہلے تو سب کو چودہ آگست مبارف ہو جو اس ملک سے باہر بھی ہیں تاہ دل سے ان کو بھی بہت بہت چودہ آگست مبارف ہو تو جی آپ کیا کہہ رہے تھے جی آج آپ بتا دیں کیا میں نے آپ کا چیلنج قبول کر لیا ہے کیسے قبول میں تو ہار گئی تھی نا نہیں کوئی بات نہیں میں نے آج کہا چودہ آگست کی خوشی بھی ہے تو آج جتنے کی خوشی میں بھی آپ کو کھلا دیتا ہوں کوئی بات نہیں تو سب بھائیوں کی فرمیش بھی تھی تو ان کی بھی میں پوری کر دیتا ہوں بیش تو جی آپ نے کیا کھایا کھلانا ہے تو آپ نے پتا نا پلاو بنا دیں آپ اچھا پلاو بنا دوں ہاں جی پلاو بنا دیں تو بیف کا بنانا ہے یا چکن کا بنانا ہے یہ بھی آپ چکن کا سہی ہے چکن کا چکن کا بچے بھی شوق سے کھائیں ٹھیک ہے جی میں حاضر ہوں تو سمان وغیرہ تو سمان یہاں پہ کھاپ آپ جا کے لے کر آو گے نا تو سب تو آج آپ نے کرنا ہے میں تو بس موزہ لینا ہے آج تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا سمان اکٹھا کر لو کیونکہ سلنڈر وغیرہ باہر رکھ دو کیونکہ وہ یہاں پھر وہاں میں نے کہا چلو بنا لیتے ہیں کیونکہ سائے کے اوپر بیٹھ کر تو یہ کہتی ہے کہ نہیں آج میں نے کچھ نہیں کرنا صرف آرڈر چلانا ہے میں نے اور کھانا ہے بیٹھ کے باس تو میں نے کہا یار پلیز سمان اکٹھا کر دو تو آج کہہ رہے کہ نہیں آج سب کچھ آپ نے کرنا ہے اور ہم نے صرف آج مزے لوٹنے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کیونکہ کچن میں گرمی بہت ہوتی ہے تو میں نے کہا چلو باہر بیٹھ کے بنا لیتا ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں باہر جو ہے نا ہوا جو ہے نا بہت تیز چل رہی ہے تو پھر مشکل ہوگی آج بہت مشکل کرے تو یہ دیکھیں یہ وائف کے لیے نا یہ کبھی کبھی موقع آتا ہے مجھے بہت زیادہ انتظار تھا کہ یہ کبھی موقع آئے گا تو میں فیدہ ہوسائن سے کوکنگ کرواؤں گا چلو ٹھیک ہے مصطفا کو دیکھو انہوں نے بھی مجھے تنگ کیا ہو کہہ رہا ہے کہ مجھے جو نا میچ کھلوا ہو تو میں نے کہا آپ کی امی کی فرمیش پوری کروں یا آپ کی کروں چلو میں نے کہا دونوں کی کر دیتا ہوں اس کو بھی تھوڑا سا جو نا کھلاہ دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب جیسی بول کرواتا ہے جیسی بول کرواتا ہے جیسے آپ نے بولا ہے یہ لو یہ لو جیسے دو یہ لو چلو آپ بچ آپ جو نا مجھے رسپیس بنانے دو یہ کھلاہ بھانے کے ساتھ کے وہ دیکھو وہ جاری یہ بہت مصطفا بی پلیار بن گیا ہے جیسے مگا لیا یہ آ چکا ہے تو آپ کی بھاپی نے جو مجھے کچھ بھی نہیں دیا تو میں نے سارا سمان جو نا سب یہ رئی ملکی وغیرہ میں نے مگا لیا کیونکہ رائس کے اندر ڈالنے کے لیے تو میں نے کہا چلو آپ جو نا ابھی میرے سے نا ہیلپ کروالیں تھوڑا کٹ کے میں نے شوری وغیرہ دیئے تو میں نے فرمیشن کو کیے ہیلپ کروائے میری تو یہ آج بھئی خان بنے ہوئے ہیں ایسے تو میرا دیل بلکل بھی نہیں تھا ہیلپ کرنے کا تو اگر میں ہیلپ کروامی کچھ کھانا کیا پتا صحیح بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں اگر میں ٹماٹر کی جگہ پیاس ڈال دو تو پھر مجھے کیا پتا ہے چلو یہ تھوڑا تھوڑا بس یہ ہیلپ کروں گی میں کہ آپ کو بتاتی رہوں گی میں جو زیادہ مجھے پتا ہے وہ تو میں نے کرتے یہ دیکھیں میں نے رائس جو بھگو کے رکھیں کیونکہ ایک گھنٹا پہلے ان کو بھگو کے رکھنا ہوتا ہے جوش نہ ہو جاؤں یہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں مجھے تھام لینا مصطفہ اور آج اس کی امی جی بہت خوش ہیں آج مزے سے سکون سے بیٹھوں آج ان کو پتا ہے آج کھانا مل جائے گا ہمیں مجھ سے زیادہ میرا بیٹا پوش ہے باتاو پوش ہو آج بابا رائس بنا رہے چاول بنا رہے بابا بابا ہوں بابا بنا 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 کروں گا پہلے یہ کام بنا بنا کروں ممہ کروں تو آپ کو پتن بنا کروں بنا بنا تو میں نے بس اتنی حال کیا ہے کیونکہ میں نے برطن بدا بس لائے ان کا کام جانے اور یہ پیدا حسین کیا کرتے ہیں میرمانی پانی بگر بھی میں بھائے بھائے کا بات جوجہ کام سٹارٹ کرتا پوش بس جلدی جلدی سے جیسے ہم کام کرتے ہیں جلدی کام کرو کوشش کروں گا جلدی کرنے کی کیوں نہیں کروں گا جیسے آپ ہمارے پر آرر چلا کے جلدی کام کرو تو آج ہمارے پر آرر چلائیں گے کہ آپ کیسے جلدی کام کرتے ہیں بہت مزا رہا ہے کھالی مزا رہا ہے پوچھو مت بھٹی کا گانا تھا سے جو اپنے پکرؑٹھے چھڑیاں ذیا گنا پلے آج ہمارا ہال بھی وہ ہمارے پر آر رہے ہیں جو رہا ہے تو بہت سرو میں سنا دوں ہاں سرو میں سنا دیں تو یہ کون سی بات ہے سرو میں سنا دوں رنوالیاں وہ کہہ رہا تھا کہ رنوالیاں دے پکے پورا تھے تچھڑے یاں دیا گنا پلے تچھڑے یاں دیا گنا پلے ابھی تو صرف آپ نے یہ ایک کام کر رہے ہونا پورا گھر کا کام کبھی کتنا مشکل ہو رہا ہے میرے ساتھ تو کتنا مزہ آئے گا پھر آپ کو پتا چلے گا اور کیا کروں یہ سب کام تو میں ہی کر رہا ہوں آج نہیں نہیں یہ تو کھانے کا ہے جھاڑو وغیرہ روٹی بنانا کپڑے دھونا کپڑے اسٹری کرنا مجھے یہ چیلنج نہ کر دینا میرے لیے ابھی تو کھانا بہت مشکل سو رہا ہے ابھی یہ نہ بولنا کہ جھاڑو بھی لگاؤ اور برطان بھی دھو اور کپڑے بھی دھو دھو تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ سارا دن کیسے اور بھر کے کام میں لگی رہتی ہیں موسیقی تو آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے ایسا کیونکہ کبھی آپ نے بھی بی بی کو کھانا بنا کے دیا تو کام بہت مشکل ہے آج یہ دیکھیں ہش کر رہا ہے بہت مشکل کام ہے یہ بی بیو کا کام ہے یہ گھر کا کام بھئی ہو کر کرتی ہیں تو وہ تو ایک منٹ لگاتی ہمیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہم نے یہ تیار کر رہا ہے ابھی مثال ارادہ تو کچھ میرا یوں تھا کہ میں باہر بیٹھتا باہر جو بہت تیز ہوا چل دی ہے اس لیے میں جو نا اندر بیٹھ گیا ہوں تو سمان جو ہے سب میرا ریڈی ہو چکا ہے ابھی میں شروع کرنے والوں اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا مصطفیٰ نے لگا دیا کہہ رہا ہے کہ ابو جی آپ نے اتارنی نہیں ہے اس کو ادھر لگا کے بیٹھو یہ نہیں اتارنی آپ نے جی تو دیکھیں جی دیکھیں میں اپنی چودہ کس طریقے سے منا رہا ہوں الحمدللہ تو ساتھ ساتھ میں ریسپی بھی بنا رہا ہوں اور پاکستان کو بھی میں نے یاد رکھا ہوئے پاکستان توڑا سا ہلا دو نا آپ نے ہی مرکا دکھا دے پہنے ہلا دیتا ہوں پھر یہاں پہ بنا دیتا ہوں یہ دیکھیں ابھی جو انا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب جلدی جلدی سے جلدی سے جلاتا ہوں ابھی ہماری پانکہ بند کر دیں یہاں بھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چولا میرا جو ہے نا توڑا پڑا ہوئے وہاں پہ دیکھو وہ مرتی پتھر پڑا ہے وہ رفント نہیں چاہیے بڑا کم چب چلائے ہوئے تو نہیں میں نے کہا تھوڑی تھوڑی ہوا بھی آتی رہے گی لیکن یہ آپ کارمان نہیں پورا ہوگا وہ بٹن بند کرنا پھرے گا تو یہ دیکھیں ڈالٹا میں ڈالتا ہوں اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پتیلے کو تو سوک نہیں دیتے سوک گیا ہے پتیلہ پائل میں نے ڈال دیا ہے ابھی جو انا جب بھی آئل گرم ہوگا تو انشاءاللہ میں پھر پیاس ڈالوں گا اس کے بعد لسن اس کے بعد دیکھتے ابھی کیا ہوتا ہے پھر میرے ساتھ ایسے در کوئی یئی زندگیigans کرے یہ اپنی امنی نے لگایا ہے ہٹ چھو پر گئے رسپی بنانے میں آئی تو ملک ہو چکے ہٹ چھو ہٹ چھو ہٹ چھو ہائی تو لڑ کا گرس سان کرو جاؤ 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 جتا پہن گا بسم اللہ ہدا کرانے رہی ہمارے میں پیاس دال دیا اور کیا ہوتا ہے ابھی شرک سچے ہو جائم یہ تو جانا بہت مشکل ہو رہا ہے جب پیاس لال ہو جائیں گے تو اس کے بعد جانا لچن ڈالتے ہیں ہمیں دھو بھی ہیں یہ والے ہیں ہمم یہ لوگی ہے آپ کی باب کی کنجور چاہیے اس دو لگے ہو سب وہ بھی نہیں چڑھے ہیں نحن نے کہا اندھا ڈال لو سب میں دھو بھی جانا چاہیے میں نے دھوکے رکھ لیے ساتھ میں اور سب کچھ کیا رہے ہیں میرے پاس آپ نے بھی دعا کرنی کہ صحیح بنے آج بچے بھی خوش ہیں امی جان بھی خوش ہے میری وائپ بھی خوش ہے سب خوش ہیں سب جو لہل لگے ہوئے بہت انتظار کرنا ہے کہ آج ہم ریسپی کھائیں گے اور کیا ہوتا ہے مزے سے کھائیں گے اور میں اللہ کر یہی دعا کرتا ہوں کہ صحیح بن جائے سب خوش تو ہیں لیکن وہ نہ ہو کوئی کوئی نوالا مارنے کے لیے بھی تیار نہ ہو میں نے انشاءاللہ سے بانے ہوئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میری کوشش ہے انشاءاللہ اردو میں بات کرو بابا مزہ آرہا ہے مزہ تو بہت آرہا ہے لیکن گرمی بہت ہے کیا کریں آپ کی امی کی فرمیت اور آپ کی کرنی ہے تو یہ جو ہے نا میں نے یہ پرچہ میں نے آپ سے اڑھار لیا ہوا ہے کیونکہ پھر آپ کو واپس کر دوں گا یار ٹھیک ہے میں تو آپ کا بابا ہوں یار آپ کے لیے پھر چاول اور رائس بھی بنا رہا ہوں یہ پہلو ہے ہاں ہاں سکو ہے ہاں ابھی باتوں میں باتوں میں نہ ہلجھاؤ مجھے ابھی ریسپیس پناہ دو ابھی جو میں وہ ڈال دیا میں نے وہ لسن بگرہ پیچھے ہاں پیچھے ہاں پیچھے ہاں پیچھے یہاں ہاں چکن کو جو میں نے یہ بھون رہا ہوں ابھی بھونی بغیرہ آری ہے ابھی یہ دیکھیں میرا چیمرا میں آپ کو دکھا سکےے میں آپ کو دیکھا سکے بہترین کرید سے یہ دیکھیں مزے سے دیکھیں بس آپ نے دعا کرنی ہے جیسے مثالہ مزے کا لگ رہا ہے اسے بیرینی بھی مزے کی بنے تو بیگم صاحب نے بھی بھروش لگایا ہوا ہے وہ کھانے کے لیے ہاں تو میں نے دو دو چیزیں کی رشگلگایا اور وہ کیا کہتے ہیں؟ مصواغ ہاں مصواغ بھی میں نے آج ہی وہ بھی میں نے لگایا ہے چلے شکر ہے شکر ہے آپ کھو کھو بھئی اللہ حسین کرے آپ کے انشاءاللہ پاکستان زنداباد پاکستان زنداباد ماشاءاللہ الحمدللہ آدھا کام ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ابھی کچھ سانس میں لے سکتا ہوں کیونکہ ابھی ٹینشن تھوٹھ دور ہو چکی ہے تو ابھی کام آ چکا ہے کھانے کا ابھی میں نے پانی لگا دیا ہے اس کے بعد جب دمپا چھوڑتے ہیں تو پھر آپ سے ضرور شیئر کریں چمچ مجھے دے دیں نہیں ایسے ڈال دیں ہاتھ سے ہاں ہاتھ سے ڈال دیں ایسے ڈال دیں اللہ اللہ ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو ابھی اس کو جانا دم پر چھوڑ دیتے ہیں اور دم پر چھوڑ گے تقریباً آدھا گھنٹا بیس منٹ ان کو دم پر چھوڑتے ہیں اس کے بعد آپ سے ضرور شیئر کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو بھوک لگی ہے آپ کو اچھا اس کو نہیں دوں گی کہہ رہا ہے اس کو بھی دینا میں نے پکائیں اور مجھے نہیں دھو گے آپ نہیں نہیں وہ کہہ رہا ہے ممہ میرے بابا کو بھی دینا اچھا یہ کہہ رہا ہے اچھا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ تو تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے ہاں تمہیں ممہ تو تب سے دلا دوں گا دم جو ہے ہمارا مکمل ہو چکا ہے تو اس کو دم سے کھول دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قریب سے دکھائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں آج ماشاءاللہ سے آپ کو بہت مزا آیا ہوگا ہے اسے نا خالی مزا آ رہا ہے کیا بتا ہوں آپ کو مزا آیا ہے اوہی بہت اوہی بہت ہمت ہے ہمت ہے ہاتھ دل رہے ہیں یا کسم رہے ہیں ابھی جوہنا اندر لے کے چلتے ہیں پھر دینا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا آج مزا ہوں اوہی بھائی افف یہ الحمدللہ تو میں نے میرا چیلنج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو الحمدللہ ساپ بہت چڑ گی پسینہ بھی بہت آ رہا ہے بہت تھک چکا ہوں ابھی یہاں سے اٹھیں اور ادھر آجائیں اور کھانا دینا تقسیم کریں نہیں میں نے تو نہیں اٹھنا آج آپ دو گے آپ تسکیم کرو گے بچوں کو بھی اور مجھے بھی میں نے تو آرام سے بہت پہ کھانا دی آپ نے بتانا ہے میں دوں کھانا یا آپ کی امی دیتا ہے میں دوں سب سے پہلے امی جان کو دیتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آج میں نے کھانا کیسے بنایا زندگی میں پہلی مرتبہ بنایا تو پوچھتے امی جان سے چیک آؤٹ اس کو کرا کے پھر سب کو تقسیم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے امی جان کو دے رہے ہیں تو پیر آپ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بیسے کشامت کی بات نہیں ہے بیسے رائس بہت اچھے لگ رہے ہیں اور اچھے بنے ہوئے ہیں پتہ یہ نہیں ہے کہ میں نے خود بنائے اس لئے اچھے لگ رہے ہیں جی تو میرے پیارے بیور دیکھ رہے ہوں گے آج پیدا بیور سے ہلا چاول بنائیں تو چاول بناتے بناتے ان کے بال بھی دے کے مغمیدے ہیں کڑے ہو گئے کہ با اور اگر آپ کو بہت اپس پسی جتے ہیں بیجی میں نے ہمی جان کو دے رہا آتا ہوں ماما کو پوچھوں گا اپنی پوچھا اپنی ہمیں کو دے جاتا هن Tag آپ کی تو کے نمی میں پیاس کی رکھتا ہوں آپ کی پیاس بھی ست رگ دیتا ہوں تو پہلے امی کے پاس چلتے ہیں پہلے ان کو دیتے ہیں پھر آپ کو دوں گا پہلے میں اپنی امی کو دوں گا ٹھیک ہے جاؤ ہمنا سے پاس یہ میں نے امی جان کے لئے ڈال دی ہیں ابھی میں جا رہا ہوں بہار دینے کے لئے مستفہ پانی بھی لے کے امی جان کے لئے یہ لے امی جان آج جوانا چیک کرو آپ کے بیٹے نے پہلی مرتبہ سب کی فرمیکس پر کھانا بنایا ہے ہم اس سے چیک آؤٹ کرواتے ہیں اللہ کرے پاس ہو جاؤں گا سچ سچ بتانا ہے بہت اچھے ہیں چلو شکر ہے شکر ہے پاس ہو گیا ہوں چلو اللہ تعالی زندگی رکھے آمین 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 جب ماں باپ کی دعا ہوتی ہے تو اللہ پاک ضرور کامیاب کرتا ہے ابھی چلتے ہیں اندر ناظرین آج امید ہے میری ویڈیو تو آپ کو بہت اچھی لگے بہت میند کی ہے تو اس میند کی وجہ سے ایک لائک اور شیئر اور سبسکرائب بنتا ہے حق بنتا ہے تو آپ کا پیار مجھے چاہیے تو میں نے آپ کی فرمیش بس سارا کچھ آپ کی فرمیش میں نے پوری کر دیئے تو امید ہے آج کی ویڈیو میں اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں دے جاتے ہیں ہمیں دے جاتے ہیں بہت سارا پیام اللہ حافظ